جائے ہیں دوستو دوستو ساغت ہے آپ سبی کا ہماری اس چینل اینابیسیس دہ لرننگم ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھی طریقے سے ہوں گے اپنی ہیلتھ اپنی سٹیڈیز کا اچھا دھیان رکھ رہے ہوں گے ساتھی ساتھ اگزامینیشن پروسس کو آپ تھرولی انجوائے بھی کر رہے ہوں گے دوستو یہ بات میں بار بار اس لیے بولتا ہوں کیونکہ جو آپ کے کمپیٹیٹی اگزامز ہیں جس کی آپ پروپریشن کر رہے ہو اس پروسس کو آپ تھرولی انجوائے کریے کیونکہ یہ جو پروسس ہے یہ آپ کو ایوال کر رہا ہے آپ جس اگزام کے پروپریشن کرتے ہو یہ پورا پروسس آپ کو ایک ایوال ہیومن بینگ بناتا ہے تو اس پروسس میں انزائیٹی اور جلد باجی نہیں کہ بس جلدی سے میری پروپریشن ہو جائے اور میں اگزام کلیر کر لوں بلکہ آپ اس کو تھرولی انجوائے کریے کیونکہ آپ لرن کر رہے ہیں آپ سیکھ رہے ہیں آپ کچھ بننے کی تیاری کر رہے ہیں دوستو آج کے سنڈی سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے OBC Non-Crimalier Selected دس قویریز کو یہ ساری قویریز آپ نے میرے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویڈیوز پر پوزٹ کی ہیں ٹائم کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کی قویریز ہوتی ہیں میں ان کے لئے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز بنا ہوں جسے کہ آپ کو clarity زیادہ ہو لیکن کبھی کبھی ٹائم کرنگ کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا پاتا تو آج میں سنڈی سیشن میں دس قویریز لے کے آیا ہوں اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو قویریز ہیں ان کو میں اڈریس کروں اور جو لوگ پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو انڈ تک دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی کوئی اسی طرح کی قویری ہو جس کا آپ آنسر ڈھونڈ رہے ہو پہلی قویری ہے ربی کان کٹاریا کی ربی کان بولتے ہیں کہ سر میں اور میری بھائیب دونوں سروس میں ہیں OBC non-criminaler میں آئیں گے یا نہیں اگر کوئی ہم خود کسی اگزام کا فارم بھرے تو ربی بالکل آئیں گے کیونکہ میں نے اپنے ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے OBC non-criminaler کی جو eligibility ہے وہ آپ کے parents کے credential پر depend کرتی ہے یعنی parents کی جو income ہے اور جو ان کی service ہے اس کے basis پر depend کرتی ہے آپ دونوں کی service پر depend نہیں کرتی ہے اور زیادہ clarity کے لیے رہے ہوئی آپ میرے ویڈیوز کو دیکھئے میں نے کافی detail میں اس issue کو discuss کیا ہے next query ہے ربی پرکاش کی ربی پرکاش بولتے ہیں کہ میرے بلوک میں بولتا ہے government employees کسی بھی post پر ہو more than 8 lakh ہو income تو OBC non-criminaler نہیں بنے گا ربی ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو OBC non-criminaler کا رول ہے اس میں یہ بات بہت ہی loud and clear ہے کہ جو government employees ہیں ان کی salary income criteria میں count نہیں ہوتی ہے اور اس سے related میں نے multiple videos بنایا ہے آپ ان videos کو دیکھیں اور اس میں میں نے آپ کو source بھی بتایا ہے کہ یہ rule کہاں سے ہم لوگ draw کرتے ہیں آپ اس source پر جا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ document draw کر سکتے ہیں اور authorities کو دکھا سکتے ہیں next query ہے یوگش کمار کی سے بولتے ہیں sir please بتائیں یدھی میرے father retire ہو گئے ہیں پہلے وہ PSU میں تھے اور اب میں OBC NCL کے لیے Elizabeth ہوں یا نہیں یوگش اگر آپ کے father retired ہو گئے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا rule یہ بولتا ہے کہ جب آپ کے father working تھے کیا اس سمائے ان کی job اور ان کے salary کو count کرتے ہوئے کیا آپ OBC non criminal کو avail کر پاتے تھے تو ان کی retirement کے بعد بھی آپ کر پائیں گے جتندر ساہو بولتے ہیں کیا جتندر ساہو بولتے ہیں کا جو وارشک بیتا نے وہ income criteria میں نہیں آتا ہے تو آپ non criminal کو avail کر سکتے ہیں provided آپ باقی conditions کو fulfill کرتے ہیں next query SKS at the rate 712 یہ بولتے ہیں کہ سر مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے میں OBC پہ click کیا تو non creamy layer میں کونسا number ڈالنا ہے district کا یا central کا میرے پاس district کا caste ہے تو چلے گا please reply SKS اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ state اور central دونوں کی OBC کی list الگ الگ ہوتی ہے کچھ caste یسی ہوتی ہیں جو state میں ہوتی ہیں لیکن central کی list میں نہیں ہوتی ہیں تو ایسے case میں آپ state exams کے لیے تو eligible رہیں گے OBC non criminal کے لیے لیکن central exams کے لیے نہیں رہیں کیونکہ central کی list میں ہو OBC cast نہیں ہے تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ دیکھ لیجئے کہ state list اور central list میں آپ کی cast position کیا ہے اور اگر اس سے آپ کو proper reply نہیں ملا ہے تو آپ ایک بار پھر سکھ comment box میں mention کریں میں آپ کے ساتھ discussion کروں گا اور جو روط ہوگی تو آپ credential سے drive ہوگا یعنی جو father کی income تھی اور father کی cast تھی اسی سے drive ہوگا کیونکہ کئی بار intercast marriage ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک issue آتا ہے کہ جو female ہیں ان کی caste husband سے judge ہوگی یا father سے تو آپ clarity رکھئے کہ آپ کا OBC non criminal certificate آپ کے father کی credential جو father کی cast ہے وہ آپ continue رہے گی اور جو father کی income ہے وہ ہی آپ کو mention کرنی ہے next query ہے دیراج ساستے یہ بولتے ہیں کہ سر میرے پاس state NCL ہے مجھے central job کے لیے apply کرنا ہے تو کیا مجھے central NCL نکل وانا پڑے دیراج جس میں نے ایک ہے وہ central میں بھی ہونا چاہیے اور اگر آپ central exams کے لیے apply کر رہے ہیں تو آپ کو central کی format میں non criminal certificate نکلوانا پڑے گا مہش خوار بولتے ہیں کہ میں OBC belong کرتا ہوں اور میرے parents کی income 8 لاک سے کم ہے بٹ میں ایک salaried employee ہوں 8 لاک سے نے ویڈیوز میں یہ بتایا ہے آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو income ہے وہ OBC non criminal credential میں شامل نہیں ہوتی آپ کے parents کی ہوتی ہے آپ کیا service کرتے ہیں کتنی salary آپ earn کرتے ہیں یہ OBC non criminal credential میں apply نہیں ہوتا ہے آپ father کا apply ہوتا ہے detail کے لئے آپ میرے ویڈیوز کو دیکھئے میں link آئی button میں دوں ہوا جس little discussion کیا ہے government employees کے لئے جس سے آپ clarity ہوگی کہ OBC non criminal certificate کو بنوا سکتے منجید نشات بولتے ہیں کہ اگر father pension پہ ہیں اور annual pension 8 لاکھ سے کم ہے تو کیا OBC non criminal میں آئیں گے بالکل آئیں منجید آپ کے father جو working تھے اس working case میں وہ income criteria میں count نہیں ہوتی ہے جب آپ کی father working تھے اس سمائے اگر آپ OBC non criminal کو avail کرتے تھے تو آپ ان retirement کے بعد بھی کر پائیں گے irrespective of pension friends میں امید کرتا ہوں کہ یہ session آپ کے لئے helpful ثابت ہوگا اگر اس کے بعد دوستو میری sessions آپ کو کیسے لگتے ہیں آپ comment وق سے mention کریں میری ویڈیو کتنے آپ کے لئے useful ہے کتنے آپ لئے helpful ثابت ہوتے ہیں آپ اس کو comment وق سے mention کریں friends I wishing you very very best of luck stay safe healthy and do take very very good care of yourself jai hindus